ہی پرنس میں ہوں کاجل میں ہوں ساغل اور آج ہم رییکشن کرنے والے ہیں When a Hindu man revert to Islam تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میری زندگی میں دین کیسے آیا How a dream came into my life بسمال الرحیم نام دعا نسلی اللہ رسول کریم اما بعد پیارے بھائیو اور بزرگو اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسے عظیم و شان نعمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں میرے اوپر بھی میرے اللہ کا بڑا خاص انام اور اس کا فضل ہوا کہ اس نے مجھ جیسے کو ایمان جیسی نعمت دے کر اس دونوں ذہن کی کامیابی نصیب فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے پہلے بھائیو میں اپنا تاروک کرا دیتا ہوں میں میرن کے قریب ایک گاؤں کاشی کا رہنے والا ہوں وہاں ہمارا گھرانا ایک ہندو گھرانا ہے الحمدللہ میرے والی صاحب جو ہیں وہ درمیانی دردے کے کسان ہیں ہم پانچ بھائیو اور تین بہنے ہیں الحمدللہ تو بھائیو میں نانک چند کولیس سے میں نے ایمی کیا ہے ہسٹی سے اس کے بعد میں نے دو سال اللہ بھی کی ہے اور تیسے سال میں جیسے ہی میں نے داخلہ لیا تو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی اصل میں اس کا سواب یہ بنا کہ ہمارا گاؤں جو ہے کانسی وہ اس میں اکثر مسلمان ہیں تو وہاں مسلمان ساتھیوں سے میری دوستی ہو گئی تو وہ لوگ مجھے جو ہے صبح سے سمجھاتے تھے کہ دیکھو جنیا کو بنانے والا چلانے والا تو صرف ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی کائنات کو بنانے چلانے والا نہیں لیکن ہم لوگ تو جو ہے ہندو فیملی تھی تو وہ اپنے مذہب کے فعلو کرتے تھے تو میرے بھائیو جب وہ مجھے سمجھانے لگے کہ وہ بنانے والا تو ایک ہی ہے تو یہ سمجھ میں آتی تھی یہ بات میری کہ اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے چلانے والا ہے تو میں سوچتا تھا کہ سارے اس رشتی کو بنانے چلانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے انیک نہیں ہو سکتے کہ وہ سورج اپنے وقت پہ نکلنا ہے چاند اپنے وقت پہ نکلنا ہے اور ساری اس رشتی اس بنانے والے کی حساب سے چل لیا تو اس کو چنانے والے دسمانج نہیں ہو سکتے ایک ہو سکتا ہے تو اسی دوران ساتھیوں نے اور مجید ان سے دوستی ہو گئی اور دوسرے ساتھیوں سے جو مدرسے میں پڑھتے تھے ہاپڑ میں اور انہیں مجھے سمجھایا کہ یہ ایک اللہ بنانے والا ہے اس کے علاوہ کوئی پوجہ کے لائک نہیں یہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بنا لیتا ہے مورتی اس کو بنانے والے بھی انسان ہے اس کو بیچنے والے بھی انسان ہے اس کو پوجھنے والے بھی انسان ہے اور فوڈ جائے تو اٹھا کے پھیکنے والے بھی انسان ہے تو یہ خدا نہیں ہو سکتے تو یہ میری بات سمجھ میں آنے لگی دیرے دیرے اور بات بڑھتی گئی میں اور کوشش کرتا رہا سمجھنے کی اسلام کو جیسی دوران اور ہمارے گاؤں کے تھے حفی صاحب حفی زبراب وہ رہتے تھے دوبائی میں تو انہوں نے حضرت سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہاں ہمارے کاشی میں ایک لڑکا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ اسی دوران ہمارے گاؤں کے مندر سے کی بنیاد رکھی جانی تھی حضرت سے والا ماتشپ لے گئے تو حفی صاحب نے میری ملاقات حضرت سے کرائی الحمدلو اللہ تو حضرت نے مجھے کلیما سہادت پڑھایا اور کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی پوجا کے لائک نہیں اسی وقت سے میرے دل میں ایسا لگا کہ کوئی چیز نکل گئی ہے اور کوئی چیز داخل ہو گئی اسی وقت سے میں نے نماز پڑھنا سرو کیا الحمدلو اللہ دیرے دیرے اسلام کو سیکھنا سرو کیا دیرے دیرے بات بڑھتی گئی اور ہمارے گھر خاندان میں یہ بات فیلن لگی کہ وہ لڑکا مسلمان بن گیا ہے تو ہمارے پتا جی کہہ دیتے کہ وہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہے تو مسلمان لڑکوں سے دوستی ہے تو وہ اس لیے وہ رہتا ہے ان کے ساتھ تو میں دیرے دیرے مسجدوں میں نماز پڑھتا تھا تو یہ گھر اور خاندان والے چیک کرنے لگے مسجدوں پر پیرا لگا دیا کہ کہاں مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ہمارے پتا جی نے مجھے دیکھ لیا مسجد سے نکلتے ہو گھر لے گئے اور وہ سمجھایا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں تم کہاں ان چکر میں پڑھ رہے ہو تو پھر میں ڈرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مسلمان بننے کی وجہ سے گاؤں والوں پر کسی طرح کی پریشانی آئے تو میں ایک دن جو ہے میرے جاکک کا چہری میں میں نے اپنا ایٹھے ڈیوٹ بنوایا اسلام قبول کرنے کا اور پھر اور ہمات ہو گئی کہ آپ کچھ نہیں بگر سکتا کیونکہ آپ میں نے سیٹی بگر بنوا لیا ہے تو پھر دھیرے دھیرے اور بات بڑھ گئی وہ فورے علاقے میں یہ بات پھیل گئے کہ وہ لڑکا جو ہے مسلمان ہو گیا ہے تو الحمدللہ ایک دن میں نے موقع لگا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے مصورا دیا کہ تم مر کر چلے جاؤ نجام الدین تو میں نجام الدین چلا گیا وہاں سے میں چلے کی جماعت میں گیا اور جیسے ہی میں واپس آیا چلے کی جماعت سے تو گاؤں میں ایک ہنگام ابرپا ہو گیا تو وہ بھسات کی شکل اکتیار کر لی گاؤں میں تو وہ پولیس سے جو ہے پولیس تھانے دار مجھے وہاں سے لے کے آ گئے اور وہ ساری باپ چیت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اب اپنے گھر میں نہیں رہا ہو گئی کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں تم رہ سکو اپا جس سے آپ کو خطرہ نہ ہو تو میں نے اپنی زندگی پہلی بار مرکز میں اتنے مسلمان دیکھے تھے تو میں نے کہا کہ اچھا مجھے دلی مرکز چھوڑا ہو تو جو وہاں لے کے گئے لوگ تو انہوں نے کہا مرکز کے ذمہ داروں سے کہ آپ لکھے دھوکیے لڑکا ہماری پاس ہے تو انہوں نے کہا کہ لکھے تو نہیں دیں گے یا اتنے لوگ آتے کس کی ذمہ داری نبھائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے اڑھا رہے ہیں اس طرح چھوڑ کے نہیں جائے گے تو پھر وہ واپس مجھے لے آئے میرک فرطہ پر تھانے میں پھر رات کو سارے گیارے بجے پوچھا کہ بتاؤ کیا کریں تمہارا کہاں لے جائیں گے میں نے کہا ہمارے فلت میں ہمارے جاننے والے ہیں ہمارے حجت رہتے ہیں تو مجھے وہاں لے چلو تو رات کو یہ مجھے لے گئی فلت تو جب فلت وہاں پہنچے تو حجت کی گھر پہ وہاں گئے حجت وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے اب بیلیاز اور دوسرے اور ساتھی وہاں تھے تو انہوں نے کہا پولیس والوں سے پوچھا کہ کیا باتیں کیا ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا مسلمان ہو گیا ہے اس کو رکھنا ہے تو وہاں نے کہا کہ اچھا چھوڑ جائیے تو وہ چھوڑ کے چلے آئے الحمدللہ دو ہزار تین کے بعد سے الحمدللہ میں اب تک کلت میں ہوں وہ میرے اللہ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس نے میرے حجت والا کی جوتیوں میں مجھے لے جا کے رکھا ہے کہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے ایمان دے کر مجھے عزت بکسی ہے پیارے بھائیو اصل تو اللہ تعالی نے یہ جو ایمان ہمیں دیا ہے یہ ایسی بڑی نعمت ہے ایسی بڑی نعمت ہے آدمی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں اور یہ ایمان نہ ہوں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایمان اتنی بڑی نعمت ہے تو پیارے بھائیو جراسی میں تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچتا ہوں کہ اللہ پاک اگر ایمان نہ دیتے تو آدمی کہاں کہاں اپنے سب کو جھکاتا ہو اور دردر کی ٹھوکر اکھاتا پھرتا اللہ نے ایک اللہ کے سامنے جھکا کہ آدمی کو اتنی عزت بکسی ہے اتنی عزت بکسی ہے دنیا کی تمام نعمت اس کے سامنے فیل ہے اگر ایمان اس کے پاس نہ ہو میرے بھائیو اس ایمان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت والا بنایا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہماری تعریف کی ہے اور ہمارا عوضہ طے کیا ہے تم سب سے بہتر لوگ ہو تم بہترین امت ہو تمہیں اس لئے برپا کیا گیا کہ تم لوگوں کو نفع پہنچاؤ گے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے اور خود بھی اللہ بھی ایمان رکھو گے میرے بھائیو اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہمارے سے گراؤا کوئی نہیں دنیا میں ہماری عزت جو ہے صرف اسی وجہ سے ہے آج چاروں طرف جو یہ پریشانیاں اور یہ مشکلیں آ گئی ہیں صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کو بھولا دیا ہے اگر ہم اپنے مقصد پکھڑے ہو جائیں تو میرے بھائیو ہر منزل ہمارے لئے آسان ہو جائے گی ایمان والے کی احسیت تو ٹریفک پولیس کے سپائی کی طرح ہے جس طرح وہ چورائے پکھڑے ہو کر ایک طرف ہاتھ دے کر دوسری سائٹ کے ٹریفک کو نکالتا ہے اور دوسری طرف ہاتھ دے کر دوسری سائٹ کے ٹریفک کو نکالتا ہے تو وہ اس کی نوکری باقی ہے اس کی عزت باقی ہے اگر وہ بلکل چورائے سے ہٹ کر ایسی میں بیٹھ کے دن بر چائے پیتا رہے اور ہاں سڑک پہ جتنے حادثے ہوں گے سب کا ذیمہ دار وہ ہے تو کیا ہوگا اس کو حکوم حجد جوتے مار کے نکال دے گی تم نے اپنے کام کو عجاب دیا یہی ہمارا حال ہو گیا جتنی ہمارے ساتھ مشکل اور پریشانی آ رہی ہے صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا ہے یہ دعوت جو ہمارا مقصد ہے جس کے لئے ہمیں اللہ نے پیدا کیا کہ ہمیں دین پر چلنا بھی ہے اور دوسروں کو چلانا بھی یہ ہماری زیمہ داری ہے اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا دین نہیں ہے کہ میری تحجدہ ہی چھوٹی میری تصمیر ہی چھوٹی ہے جب سے وہ سوال ہے کوئی نماز نہیں چھوٹی یہ اچھی بات ہے لیکن دوسروں تک بھی ہمارے زیمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائے ایک اللہ کا تعارف کرائے یہ امت کتنی پیاسی ہے بیچارے کتنے لوگ پھر رہے تڑکتے ہوئے کہ ایک اللہ کی ان کو پہچان ہو جائے لیکن ان کو بتانے والا کوئی نہیں لیکن ہم اپنی اتنی گفلت ہماری اپنی اتنی خال میں ایک بالیس کے پیٹ کے چکر میں ہم گفلت میں پڑ گئے ہیں دنیا کے چکر میں آئے دنیا آئے دنیا آئے دنیا لیکن ہم نے اپنے مقصد کو ہی بلا دیا ہے اب دنیا پہ ایمان لے آئے سوچنے کی دنیا ہی سکت کچھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا حیات دنیا اللہ مطا اور گروہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے اصل تو آخرت ہے آخرت کا تصور ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گیا آج یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ہمیں کھا رہے ہونا ہے اور اپنے اچھے برے قردوں کا حساب دینا ہے مالک کے سامنے تو میرے بھائیوں اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دعوت کو دو سو تک پہنچائے مسلمانوں نے یہ کوشش کی فکر ہوئی کہ ان کو یہ ہمارا بھائی ہم میرے دوستوں نے کہ کسی طرح دوزک سے بچ جائے تو میرا حال ایسا تھا مجھے اتنی نفرت تھی مسلمانوں سے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا مسلمانوں کے گھر کا پانی پینا بلکل برا سو بچ جاتا تھا یہ ایسے ہوتے ہیں یہ برے ہوتے ہیں یہ آنتقوادی ہوتے ہیں گوشت کھانے والے ہوتے ہیں جھونٹے ہوتے ہیں یہ سب میرے ذہنوں میں یہ بات تھی لیکن جب قریب سا کر دیکھا اسلام کو دیکھا کہ اچھا یہ تو اتنی اچھا مذہب ہے اتنی اچھے مذہب کو ماننے والے ہیں ایک دو لوگ برا ہو سکتا ہے سب نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہمیں غلط فہمی تو جب ہی دور ہوں گی جب ہم دوسروں قریب جائیں گے لوگوں کے ان کو اپنے جو ہے ان کی بات سنیں گے ان کو اپنی بات پہنچائیں گے تب یہ جا کے غلط فہمیاں دور ہوں گی اور ہمارا ایک سائٹ میں ہمارے گھر ہے دوسری طرف میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ادھر گھر تھے تو لیکن وہ دوسروں سے اتنی نفرات دلوں میں تھی دوسروں کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا آدمی لیکن جب قریب آئے گا تو اس کو پتا چلے گا اب میری زندگی میں اتنی خورا فات تھی یہ سب چیزیں جو ہے لیکن جب قریب آئے تو پتا چلا کہ واقعی حقیقت میں مسلمان تو ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں تو یہ اگر ہم بھی کوشش کریں گے ہر ایک تک ہم یہ بات پہنچائیں اور ہر ایک تک ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان کو قریب لگا کر ان کو جو ہے بلکل یہ ہمارے کونی رستے کی بہن بھائی ہیں ان کو قریب لگا کر اپنے سینے سے لگا کر ان سے ہم محبت کریں گے تو آج بھی بلکل یہ جو ہے بلکل محبت کرنے والی قوم ہے یہ جان لیوچھاور کرنے والی قوم ہے بلکل یہ آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے اور پھر قریب ہو جائیں گے ہدایت اللہ کے مقدر رکھی ہے جس کے لئے ہدایت ہوگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو ہدایت لیکن ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں ہر ایک تک اس مقصد کو لے کے جانا چاہیے اور ان کو بتانی چاہیے یہ بات میرے بھائیو ہم سب خونی رشتے کے بہر بھائی ہیں زندگی میں ایک واقعہ آیا اصل میں وہ ہری دوار جو ہے اندو کا ایک بہت دھارنک اسدھان ہے بڑا جگہ ہے دھارمک تو وہاں رشی کے ایک پہاڑی پہ ان کا جو مندیر ہے شیو کا مندیر ہے تو میرے بھائی مجھے وہاں لے کے گئے گھومانے کے لیے کہ وہاں چلتے ہیں گھومانے وہاں جو ہے منو کامنائی پوری ہوتی ہیں تو وہاں جیسی ہم پہنچے تو 18 کلومیٹر پہاڑی کے چڑھنے کے بعد وہ مندیر بنا ہوا ہے شیو کا تو وہاں ایک شیو کی جو بہت پرانی مورتی ہے سونے کی بڑی ہوئی تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ ابھی تو ہم دیکھا بھی نہیں اچھی طرح نکال کیوں دیئے کہ بس وہاں اتنی دیری دھرسن کراتے ہیں میں نے کہا اچھا ہے پولیس کیوں ہیں تو میرا بھائی کہہنے لگا ہے کہ یہاں پولیس اس لیے ہے کہ یہ سونے کا ہے پیور پیور سونے کی بڑی ہوئی مورتی کو اس کو اٹھا کرنا لے جائے میرے دل کو ایک دم چوٹ لگی اور ایسا لگا جیسے کجی نے دھنجوڑ دیا اور دل کو اچھا ہی سیو کو بھی چوڑ اروں کا نر ہے جو جس کو خود در ہو تو وہ اروں کی کیسے رکچہ کر سکتا ہے میں نے کہا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں بنی ہوئی باتیں ہیں میں نے کہا باپس چلو یہ سب دھونگ ہے کچھ نہیں ہے جو خود خودا اپنی رکچہ نہ کر سکتا ہو اپنی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے خودا تو ہم لوگ باپس چلے آئے وہاں سے پھر پھر دھیرے دھیرے اور میرے دل میں سے پھر نکلتا چلا گیا یہ یہ سب یہ تو سب بنی ہوئی باتیں ہیں وہ مالک تو نیراکار ہے تس یہ پرتی ماناستی اس کی تو کوئی آکار نہیں یہ تہاں سے آگئی سب پھر مورتی ہیں وہ مالک تو وہ ہے جو کسی نے نہ دیکھا ہے اس کو نہ اس کا کوئی آکار ہے نہ نہ غروب ہے وہ ہے نیراکار مالک ہے میں اپنے تمام برادرانے وطن کو اور اپنے تمام اپنے اسلامی بھائیوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ ہمارے ایک تک پہنچانے کی کوشش کریں میرے حضرت والا مالانا کلیم صدی کی دامت برکاتون صاحب جو ہیں وہ رات دین ان کا اوڑنا بیچھونا جو دعوت ہے انہوں نے اپنا جو ہے پوری زندگی اسی کام کے لیے لگا دیا ہے الحمدللہ اگر ایسی طرح کی فکر سب لے لیتے تو کب تک کب سب کا بیڑا پار ہو جاتا تو یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے ہمیں دوسرے لوگوں تک ہم پہنچائے تاکہ کل قیامت میں ہم جو پکڑ سے بچ جائے ورنہ ہمارا ایک نے بھی ہمارا دامن پکڑ لیا ہمارے پڑوسی نے ہمارے چاہنے والے نے جس دکندات ہم سامان کھڑیتے ہیں اس نے کہ اللہ اتنے سارے کام میرے سے کرائے میرے سے خدمت بلی میرے ساتھ تعلقات بنائے رکھے میرے سے سامان کھڑیتا لیکن آپ کا تاروخ کبھی نہ کرایا تو یہ ہمارے لیے بہت خسارے کی بات ہوگی بہت انفرمیٹیوڈیو تھا اور بہت ہی سیلوٹ ہے ان کو کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اسلام کا ساتھ انہوں نے چھوڑا ہے کیونکہ ان کو پورا یقین تھا کہ اسلام میں اگر ہے تو ان کا کوئی کچھ بیگاڑ نہیں سکتا اور اگر آپ جس دن کو آپ چھے سے جان رہے ہو جو دن آپ کو صحیح لگتا ہے اور ہر کسی کے حساب سے کوئی نہ کوئی ایک دن صحیح ہوتا ہے اگر آپ اسے فالو کر رہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ سے وہ مطلب وہ رول جو ہے آپ فالو کر رہے وہ آپ سے نہ کروائے کیونکہ ہم دل سے ہمارے اندر ہمارے من میں سب کچھ اسی دن کے بارے میں عزت ہوتی ہے اور لوگ باہر کے کچھ بھی کہیں ہم اسے افیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو بہت اچھی باتیں کہ انہوں نے سہارا دیا جو حضرت ہیں انہوں نے اور انہوں نے اپنے لائف کی پوری سٹوری بتایا جو پہلے سے لے کے اب تک ہوا ہے حال حوال بھی بتایا کیا ان کے ساتھ ہوا ہے اور اگر آپ ایک ریلیجن سے دوسرے ریلیجن میں کنورٹ ہوتے ہیں تو بہت مشکلی آتی ہے اور مطلب وہ تو کاشی میں رہتے تھے اور وہاں پر تو مطلب ماہول بہت الگ ہے سب سے بڑا ستھل ہے ہندو دھرم کا جہاں پر سب سے زیادہ ہندو رہتے ہیں مطلب مانتے ہیں بھگوان کو اور کنٹیونیوز سی پوجا میں رہتے ہیں ان کا مند کیسے اچانک سے کنورٹ ہو گیا یہ بھی انہوں نے بتایا کیونکہ مطلب ان کو بتانے والے ان کے جو دوستے وہ مطلب جو ہمارا بیکگراؤنڈ ہوتا ہے اسی طرح سے ہم ڈھل جاتے ہیں اور شاید اس کی وجہ سے ہی انہیں دین کا راستہ ملا اور انہوں نے اسلام دھرم ایکسپٹ کر لیا لیکن پھر بھی بہت کٹھینہ ہی آئی اور مجھے سٹوری بہت ہی ٹچنگ لگی کیونکہ یہ ہی اسی حالت ہے جو کوئی بھی اگر ایکسپٹ کرے گے اسلام کو تو ہوگی گھر والے ماریں گے بھی ضرور اگر ایسا کچھ ہوا تو تو ویڈیو سچ میں آپ کو ایسا لگا ضرور بتائیے تو چلے ہم اگر ویڈیو ملیں گے